لیکن وہ رب اتنا مہربان ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے بلاتا ہے تو اسے محلت دیتا رکھتا ہے اور وہ اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی گناہدار ہے تو جب صبح کرتا ہے وہ اپنے دروازے پھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رزق کے دروازے پھولے ہوتے ہیں جب وہ اپنی دھوان پر بیٹھتا ہے تو کشتومر براور آتے جاتے ہیں اور درائیت آتے ہیں اور اس سے سودا بھی لیتے ہیں رب اس کے رزق کے دروازے بد نہیں کرتا اگر وہ گناہدار ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے آنم میں صبح سادم میں صورت دھوک کرتا ہے اور وہ اپنے آنم میں دھوک کو دیکھتا ہے اگر کوئی گناہدار ہے تو اگر وہ بیمار ہو جاتا تو رب اسے شفا بھی دیتا ہے اگر کوئی گناہدار ہے اور وہ کمزور ہے اور اپنی شہد یابی کیلئے دعا کرتا تو اللہ اسے شہدوں سے بھی نبازتا ہے کہ یہ اس کی قریبی ہے اس کی مہربانی ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ کتنا محبت کرتا ہے اس کے رزق کے دروازے نہیں بند کرتا اسے مرض سے شفا بھی بخشتا ہے اسے رزق بھی دیتا ہے اسے اولاد بھی دیتا ہے اسے صحت بھی دیتا ہے تمام نعمت اسے نوازتا ہے وہ پھر آگر اس آدھ مراتا ہے اگر تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے تو تمہیں جندت میں بھی داخل کا ہوگا اور یہ میرا بات آگا نارے صدید نارے صدید نارے نسالت نارے نسالت نارے تکبیر نارے لسالت مسلت علی حضرت حضورت عزور شریع بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم قدریہ فسا قریہ سر جمینے نمالیا اکر نارے تکبیر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشر کا اندر کتنا گناہ ہو رہا ہے لوگ کتنے شراب کے عادی بن گئے لوگ کتنے بدکاریوں کے عادی بن گئے کتنا قفر ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنے یتیموں کے دل چھیلے جا رہے ہیں کتنے بیواؤں کے دل کو جو حج چیلا جا رہا ہے کتنے یتیموں کا حق مارا جا رہا ہے کتنے بیواؤں کا حق مارا جا رہا ہے آج معاشرے کے اندر یہ فیلا ہوا ہے کہ آج لوگ اتنے ظلم بنا رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وہ رب کتنا قریم ہے کہ وہ اپنے بردے کے تمام گناہوں کو آپ فرما دیتا ہے اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بندہ کنہ کر کے زمین پر چلتا ہے تو یہ دو سمندر رب کی بارنا میں سوال اٹھاتے ہیں کہ پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے اگر تو ہمیں حکم دے تو ان کی بستوں پہ ہنچڑ جائیں اور ان کو مٹا کر رکھیں اس لیے پھر اس کے بعد فرشتے سوال اٹھاتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر تو حکم دے تو ہم ان کی بستوں پہ چڑ جائیں اور ان کی بستوں کو پلٹ کر رکھیں اس لیے کہ تیرے کھا کر تیرے ہی نہ شکری کر رہے ہیں تیرے تھا کر تیرے ہی نہ فرمانی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ زمین رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے پروردگار عالم اگر تو حکم دے تو ہم پھٹ جائیں انہیں اپنے اندر سمالیں پھر اس کے بعد پہاڑ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر اس حکم دے تو جو ہم ان کی بستوں پر چڑھ جائیں تو انہیں اپنے اندر سمالیں ان کو پیس کر رکھیں تو پھر میرا رب کا بڑا پیارا جملہ ہوتا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے بندے ہیں تم نے انہیں پیدا کیا ہے تمہاری مغروق ہے تو تم پکڑو جگو مارو توڑو مٹا دو لیکن اگر میرے بندے تو دور ہٹ جاؤ سب دور ہٹ جاؤ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتے ہوں تو وہ سب دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد دور ہو جاتے ہیں پھر میرا رب کا بڑا پیارا جملہ ہوتا ہے میرا رب اشارت فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کرنا ہوں جس رات یہ توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرماؤں جس رات یہ توبہ کرے گا اپنے گناہوں کو معاف کرمانوں گا رحمت کے دروازے کھلے پائے گا جس رات یہ توبہ کرے گا اپنے اگر کو نیک اور خلقہ محسوس کرے گا تو یہ ہماری زندگی کا عالم ہے اور رحمت میں اتنی محبت فرماتا اپنے بندوں سے کہ وہ تمام کو توڑ کر دیتا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اس لیے کہ وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے بناہوں کو ماہ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اتنے بڑے بھائے کا گزرگ بھی بن جاتا ہے اور عالم بھی بن جاتا ہے اور رب کامیابی کے رستے پر انہیں ڈال لیتا ہے رب کامیابی کے رستے پر ڈال لیتا ہے یار ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یہ سوچتے کہ اب گناہ معاف نہیں کیا جائیں بلکہ گناہ معاف کرتے جائیں آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور آقا قریب نے ایک طرح کبھی ٹہنی کو ہڑایا اور اس کے بعد آقا قریب نے انشاد فرمایا کہ بندے مومن جس وقت نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب و عزت اس کے جسم سے گناہوں کو اس طریقے سے جھاڑتا ہے جس طریقے سے یہ ٹہنی سے پتے چھڑ گئے ہیں تو پھر جب اس کے حضور کھڑے ہونے کی دیکھو اس کے حضور جب بندے مومن کھڑا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ان کے بناہوں کو معاف ہوا دیتا ہے اور پھر آقا قریب نے فرمایا کہ ان کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درخ کے ٹہنی کے پتے چھڑ گئے ہیں